روڑی کا شمار سندھ کے قدیم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے روڑی کا ریلوے سٹیشن بھی ملک کا بڑا جنکشن ہے جہاں کراچی پشاور لاہور راولپنڈی کوئٹا سے آنے یا جانے والی ٹرینیں اسٹاب کرتی ہیں انیسویں صدی کے آخری عشروں تک کوئٹا یا کراچی سے ملک کے بالائی علاقوں کی جانب کے لیے قومی شہرہ واحد ذریعہ تھی جس پر لوگ سفر کرتے ہوئے اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچتے تھے ایرہ مئی 1861 میں کراچی سے کوٹری تک 179 کلومیٹر ریلوے لائن کا افتتا ہوا چوبیس اپریل 1865 تک اس کا دائرہ کار ملتان تک بڑھا دیا گیا 1878 کے آخر میں کراچی کوٹری دادو سے ریل کی پٹری سکھر پہنچی اور اس کے ساتھ روڑی سے خانپور کے لیے پٹری بچھائی گئی اب بڑا مسئلہ سکھر روڑی کے درمیان ٹرین کو دھریا سے گزارنے کا تھا جس کے لیے لینس ڈاؤن پل کی سپریڈنٹ انجینئر مسٹر رابرٹس کی خدمات حاصل کی گئی جنہوں نے بڑی کشتیاں تیار کروائیں جن پر ٹرین کے ڈبوں اور انجین کو سکھر پہنچایا گیا سکھر ریلوے سٹیشن بندر روڑ پر اور روڑی کا ریلوے سٹیشن ستیوں جو آستان کے قریب تعمیر کیا گیا یہاں ایک انتظار گاف بھی تعمیر کرائی گئی وہاں سے پٹڑی کے ذریعے ٹرین خانپور تک جاتی تھی ستائیس مارچ اٹھارہ سو نانوے میں لینس ڈاؤن پل بن کر تیار ہو گیا جس کے بعد روڑی ریلوے سٹیشن تعمیر کیا گیا جو کہ بہت چھوٹا تھا اس کی جگہ رزوی سیدوں کا قبرستان تھا جس کی پہاڑی کی کٹائی کی گئی اس میں مٹی رلوائی گئی اس پہاڑی کو لاہوری ٹکری بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں لاہور کے ریشم کے تاجر یہاں رہائش اکتیار کرتے تھے اس زمانے میں دریائے سندھ کا پانی اس ٹکری سے آ کر ملتا تھا اس پر مغل بادشاہ اورنزیب کے دور میں بکھر کے گورنر نواب میر یاکوب رزوی کے والد سید میر میران اور ان کے دادا سید یاکوب رزوی کے مقبرے بھی ہیں جب اسٹیشن کی امارت بنی تو اس پہاڑی کے نیچے کی جانب ایک راستہ تھا جسے ٹینل کے ذریعے تعمیر کیا گیا تھا اسی طرح آپ والے حصے کی طرف سے اسٹیشن کے پاس شاہی راستہ تھا جو کہ ملتان لاہور اور روڈی روڈی سے ہوتا ہوا خیرپر اور وہاں سے آگے جاتا تھا ٹینل کے ذریعے تعمیر کر کے راستے کو بحال رکھا گیا اس سے ذرا سا آگے عمر کا سواہ تھی اسے بھی ٹینل کے ذریعے گزارا گیا پندرہ ڈسمبر اٹھارہ سو چانوے کو ہیدراباد کے قریب شادی پولی اسٹیشن سے روڈی تک ریلوے لائن بچائی گئی پچیس ماہ انیس سو کو کوٹڑی اور ہیدراباد کے درمیان دریائے سندھ پر پل تعمیر کیا گیا اسی طرح کراچی کو روڈی سے ٹرین کے ذریعے مرتوب کر دیا گیا روڈی ریلوے اسٹیشن کی عمارت میں بھی توسیح کی گئی چار نئے پلیٹ فارم ریلوے کے عملے کے لیے کوارٹر اور اسٹیشن کے قریب تقریب پر ریلوے کے دفاتر بنائے گئے ابتداء میں اسٹیشن پر ریلوے کے پاس بھاپ سے چلنے والی چھوٹی انجن تھی جن میں بیس سے پینتیس بھوگیاں لگائی گئی تھی ہر دوسرے اسٹیشن پر لکڑیوں کے گودام اور پانی کی بڑی ٹنکیاں بنائی گئی جہاں سے انجن کو اندھن مہیا کیا جاتا تھا روڑھی ریلوے سٹیشن پر لکڑیوں کا اسٹور چار نمبر پلیٹ فارم پر آج بھی موجود ہے شروع میں مال گاڑیاں چلائی گئیں بعد میں مسافر ٹرینوں کا آگاز کیا گیا اس دور میں مسافروں کی سہولت کے لیے ٹکٹ اور ریل کی بھوگیوں کا ایک ہی رنگ رکھا گیا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ اور درجہ اول کی بھوگی سفید رنگ کی تھی سیکنڈ کلاس کا لال اور تھرڈ کا پیلا رنگ رکھا گیا اس دور میں روڑھی سے کراچی تک کا سفر چار دن پر محیط تھا جبکہ مال گاڑی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا تھا کہ کب منزل پر پہنچے گی انیس سو چھے میں انجنوں میں لکڑی کی جگہ پتھر کا کوئلہ استعمال ہونے لگا جس سے ٹرین کی رفتار میں بھی فرق پڑا اور کراچی سے ملتان تک پانچ سو چھاتر میل کا فاصلہ تیز گھنٹوں جبکہ کراچی سے لاہور تک سات سو چھراسی میل کا فاصلہ پینتیس گھنٹوں میں تیہ کیا جانے لگا بعد اعظام بھاپ کی جگہ ڈیزل انجن نے لے لی جس سے ٹرینوں کی رفتار میں مزید اضافہ ہو گیا انگریزوں کے دور میں روڑھی اسٹیشن مختصر رکبے پر تعمیر کیا گیا تھا جلد ہی بڑے جنگشن میں تبدیل ہو گیا لوکوشیڈ ریلوے ملازمین مزدونوں اور افسران کے لیے کوارٹر اور بنگلے تعمیر کیے گئے روڑھی اسٹیشن پر ریلوے ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے نیو یارڈ تعمیر کیا گیا اس کے گرد و نواہ کی تمام ٹکریوں پر ریلوے کے افسران کے لیے کوارٹر اور بنگلے تعمیر کیے گئے اور عملے کے لیے ریلوے کالونی تعمیر کی گئی ٹرینیں یہاں بیس منٹ سے آدھا گھنٹہ تک سٹاپ کرتی ہیں یہاں ڈرائیور، ریلوے پولیس اور ٹرین کا عملہ تبدیل ہوتا ہے ملک کے بالائی علاقوں سے کراچی آنے اور جانے والی تمام ٹرینوں کا ٹیکنیکل چیک اپ کیا جاتا ہے جبکہ ان میں مسافروں کے لیے پانی بھی یہی سے بھرا جاتا ہے اس دوران مسافر گاڑی سے اتر کر اسٹیشن پر اشیاء ہوردنوش کی خریداری کرتے ہیں کچھ دیر بینچوں پر بیٹھ کر آرام کرتے ہیں پہلے مسافروں کی سہولت کے لیے انتظار گاہیں بنی ہوئی تھی لیکن اب انہیں ختم کر کے دفاتر بنا دیے گئے ہیں روڑی اسٹیشن کے ساتھ ہی روڑی ریلوے پولیس اسٹیشن بھی قائم ہے جہاں پولیس افسران اور اہلکار چوبیس گھنٹے موجود رہتے ہیں روڑی ریلوے اسٹیشن اس لیے بھی بہت زیادہ مقبولیت رکھتا ہے کہ اس اسٹیشن کے چاروں پلیٹ فارموں پر کھانے پینے کی اسٹالوں کے ساتھ سندھ کی ثقافت کے لیے رنگ بکھیرتے ہوئے خوبصورت اسٹال بھی موجود ہیں سندھی دستکاری کی اشیاء جن میں خواتین کے سوٹ ہاتھ سے کڑائی کر کے سوٹ پر لگانے والے گلے پٹریاں سندھ کی پہچان اس دھرتی کی شان سندھی ٹوپی اور اجرک روڑی اسٹیشن کے تین نمبر پلیٹ فارم کو ملک کے سب سے طویل پلیٹ فارم ہونے کا عزاز حاصل ہے اس اسٹیشن سے متصل ایک قدیمی آر جی وائی یا ریلوے گوڈز یارڈ بھی واقع ہے یہ تمام گاڑیوں کا اسٹاپ ہے گوڈز ٹرینیں یہاں چالیس منٹ ایک گھنٹہ یا اس سے زائد وقت بھی ٹھہرتی ہیں اس یارڈ پر دیگر عملے ہمراہ اسٹیشن ماسٹر بھی موجود ہوتا ہے روڑی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی لوکو شیڈ قائم ہے جہاں بوگیوں بوگیوں خاص طور پر انجنوں کی منٹیننس وغیرہ کی جاتی ہے وہاں ریلیف ٹرینیں بھی موجود ہوتی ہیں ڈیویزن میں کسی بھی علاقے میں ریل حادثے کی صورت میں ریلوے انتظامیہ اطلاع ملتے ہی فوری طور پر سائرن بجاتی ہے جس کے بعد ریلیف ٹرین عملے کو لے کر جائے وقوع کی طرف روانہ کی جاتی ہے روڑی اسٹیشن پاکستان کا اہم ترین جنکشن ہے جہاں ملک کے تمام شہروں سے ٹرینیں آ کر ٹھہرتی ہیں لیکن یہاں اب سہولتوں کا فقدان ہے ایک لوکل ٹرین روڑی لوکو شیٹ سے سکھر تک آتی تھی جس سے ریلوے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو سبری سہولت حاصل تھی جو اب ختم ہو چکی ہے ملازمین کے اہل خانہ کے لیے اسپتال گرلز اور بوائز اسکول بھی بنائے گئے تھے جن میں سے کچھ بند ہو چکے ہیں ریلوے حکام اس تاریخی جنکشن کو تباہی سے بچانے پر توجہ دیں موسیقی موسیقی